اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کوکنگ ٹائم چینل کیسے ہیں سب آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور جوسی قسم کے چکن رشمی سیخ کباب تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پیاز کو قدو کش کر لیا ہے اور اس کا میں نے پانی سارا سکویز کر دیا یہ دیکھیں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس سے ہمارے کباب کافی سورٹ سورٹ بنیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے بونلیس چکن آپ چاہیں تو آلیڈی جو کیمہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس بونلیس اویلیبل ہے تو میں اس کو اس طرح سے چاپ کر لوں گی اور ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے کوکنٹ یہ 2 ٹیبل سپون ہے اس سے بہت مزے کا اس کا ٹیکچر بنے گا اور فلیور بھی بہت مزے کا آتا ہے تو ڈرائے چلی اور جویتری کا چھوٹا سا پھول ایڈ کریں گے اور ساتھی اس میں دھنیا کا پاورڈر شامل کریں گے گرہ مسالہ شامل کر دیں گے اس میں یہ 1 ٹیبل سپون ہے اور ساتھی ہم اس میں سرخ مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے زیرہ اور اجوائن شامل کریں گے اور ساتھی نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور یہ ہے جی وائٹ پیپر یہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کرنی ہے اور یہ ہے کسوری میتھی اور ساتھی اس میں 3 ٹیبل سپون بٹر ایڈ کر دیں گے آپ نے میلٹیڈ بٹر نہیں ایڈ کرنا اور جنجر کارلک پیسٹ ایڈ کریں گے گرین چلی اور ساتھی کٹا ہوا دھنیا اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے چاپ کرنا ہے آپ چاہیں تو چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس جگہ پر تو یہ دیکھیں اس کو اتنا سا ہم نے بس چاپ کرنا ہے اور یہ اس کی جو کنسسٹینسی بلکل ایسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں تو ابھی جو ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دوں گی تھک کریم یہ 3 ٹیبل سپون ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ اس کی جگہ پر دودھ کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اب ہم مکس کر دیں گے بس کریم اور کوکنٹ کی وجہ سے اس میں تھوڑا ریشمی سا جو ٹیکسٹر آتا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہی اس سے بنے گا اور یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں بٹر بھی ضرور ایڈ کرنا ہے اس کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اور پھر بعد میں ایک لٹ بلے باول میں نکالیں گے اس کو اور پھر ہم رکھ دیں گے اس کو فریج میں تیس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے اچھی طرح سے مینیٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر تیس منٹ ہو چکے تھے تو میں اپنے ہاتھوں کو گریس کر رہی ہوں تھنڈے پانی سے اور آپ نے آئیل نہیں لگانا آئل لگائیں گے تو وہ گرتے رہیں گے کباب آپ کے اس طرح سے ایک بول بنائیں گے اور یہ میں نے فائل کے اندر سکیورز رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس سیکھ ہو تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بس فنگر سے اب نشان لگا دیں گے اور پل کریں گے اس کو اور ہم یہ سیکھ اس کی ریموو کر کے اس کو فرائی کریں گے لو فلیم پر گولڈن سا کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے ہائی فلیم نہیں کرنی لو فلیم پر ہم اس کو سلو سلو آنچ پر اس کو فرائی کر دیں گے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے فرائی ہو رہے ہیں یہ بنا رہی تھی آج ہے چکن دیش می کباب اور اس طرح سے فلپ کر دیں گے اسی طرح سے ہم سارے بنا لیں گے تو چلیں آپ پلیٹنگ کرتے ہیں کباب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ہلکی سی میں نے یہاں پر سوس لگا دی ہے اور یہ دیکھیں جی کباب ہمارے کتنے فلیکسیبل ہیں بہت مزے کے یمی سے بنے ہیں آپ اس کو کسی بھی طرح سے روٹی نان کیسے بھی آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں اور یہ میں اس کے اوپر ہلکا سا بنا دوں گی ڈیزائن اور یہ ہے جی ہمارے کباب کی فائنل لک تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں